پیارے دوستو پیٹ میں اگر آپ کے قبض ہے گیس ہے ایسی ڈٹی کی سمسیہ ہے پرانی سے پرانی اگر آپ کے ساتھ یہ سمسیہ ہو رہی ہے پیٹ فولتا رہتا ہے تو آج کی یہ ریمیڈی دیکھنے کے بعد میں جب آپ اس کو لے اینا شروع کر دیں گے تو آپ کی پیٹ میں کبھی بھی گیس نہیں بنے گی ایسی ڈٹی نہیں ہوگی جیسی میں آپ کو آج ڈرنک شیئر کر رہی ہوں تو دوستو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں لینا ہے ایک پین اس میں ہمیں گلاس بوٹر لے لیں گے بلکہ ساف سترہ اس کو ہم گرم ہونے دیں گے اس کے بعد میں باقی کا سامان لیتے ہیں ہمیں لینا ہے دال چینی کے ڈیر سے ٹکڑے آپ کو اس کے بعد ایک چمچ سانف لینی ہے ایک چمچ آپ کو زیرہ لینا ہے تینوں چیزوں کو آپ کو آپس میں لینا ہے اور اس کو کوٹ لینا ہے جتنا آپ اچھے سے کوٹنا چاہیے اتنا کوٹ لیجئے نہیں تو آپ ثابت بھی اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم اس میں پکانے والے ہیں پانی میں ڈال کر کے تو ان ساری چیزوں کو ہم پانی میں ڈال دیں گے جو کہ ہمارا پانی بوائل ہو رہا ہے اور اس پانی میں آپ کو لاسٹ میں ڈال رہا ہے گڑ دوستو گڑ جو ہے بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے ہماری پیٹ کی گیس کی سمسے کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں نہ کہ کھانا کھانے کے بعد اگر آپ چھوٹی سی گڑ کی ڈیلی کھا لیں گے تو پیٹ میں گیس کی سمسے سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا تو اس طریقے سے آپ اس میں ڈالیے اور اس کو پانچے دس منٹ پکائیے پکانے کے بعد میں ہم اس کو اپنے گلاس میں کر لیتے ہیں چھان کے اور یہ بہت ہی پاور فول گھریلو ریمیڈی بن کر کے تیار ہے آپ اس کو دن میں دو بار بھی لے سکتے ہیں جب بھی کبھی آپ کے پیٹ میں بہت ساری گیس ایسیڈٹی کی سمسیہ ہے پیٹ فول رہا ہے کھٹی ڈکارے آ رہی ہیں سینے میں جلن ہو رہی ہیں تو آپ اس نسکے کا استعمال ڈیفینٹلی کر سکتی ہیں بہت ہی زیادہ بینیفٹ آپ کو ملے گا ویڈیو کیسا لگا آپ کو ہمیں ضرور بتائیں